بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم پریپوزیشن کا صحیح استعمال سیکھنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریپوزیشن میں اکثر لوگ ان کو استعمال کرتے وقت غلطیاں کرتے ہیں تو آج ہم کچھ سینٹینسز کو دیکھتے ہیں جن میں عموماً لوگ غلط پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر ایکزیمز میں ٹیسٹ انٹریوز میں ان کے مارکس بھی کم آتے ہیں تو سینٹینس بائی سینٹینس ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو ذرا دیکھیں یہ پہلا سینٹینس ہی ایز ایس سٹوڈنٹ آف آکسفورڈ یونیورسٹی سٹوڈنٹ آف آکسفورڈ یونیورسٹی جیسا کہ آپ کو سکرین پر یہ سینٹینس نظر آ رہا ہے کیا اس میں یہ پریپوزیشن صحیح لگا ہوا ہے جی نہیں یہ غلط ہے سٹوڈنٹ آف کی جگہ سٹوڈنٹ ایٹ آنا چاہیے ہی ایز ایس سٹوڈنٹ ایٹ آکسفورڈ یونیورسٹی نمبر ٹو کو دیکھیں اوپن پیج فورٹی فائیو آف یور بکس اب اس میں یہ جو پریپوزیشن استعمال ہے آف یہ غلط ہے اس طرح ہونا چاہیے اوپن یور بکس ٹو پیج فورٹی فائیو یہ اکثر ٹیچرز بھی اکثر سٹوڈنٹ بھی اس میں غلطی کرتے ہیں سینٹینس نظر طریق کو دیکھیں the cat is sleeping in the sofa in the sofa in یہاں پر غلط ہے اس طرح ہونا چاہیے the cat is sleeping on the sofa نمبر ٹو کو دیکھیں جان has been absent from friday from اس میں پریپوزیشن ہے لیکن یہ غلط ہے یہاں پر from کی جگہ since آنا چاہیے john has been absent since friday نمبر فائیو کو دیکھیں sophia married with a doctor اکثر ہم یہ کہتے ہیں sophia کی شادی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی ہے کیس ساتھ ہوئی ہے تو ہم اسی کو translate کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے sophia married to a doctor with کی جگہ to لگائیں married کے ساتھ ہمیشہ to لگائیں نمبر سکس کو دیکھیں divide it between the children اب یہاں پر between جو پریپوزیشن ہے یہ غلط ہے children چونکہ اب کلاس میں ہوتے ہیں دو سے زیادہ ہیں تو ان میں ہم among لگائیں گے divide it among the children نمبر سیون کو دیکھیں english is the key of success is the key of success یاد رکھیں کی کے ساتھ ہمیشہ to آتا ہے english is the key to success common mistakes in پریپوزیشن یہاں پر in نہیں آنا چاہیے بلکہ اس طرح آنا چاہیے common mistakes with پریپوزیشن mistakes کے ساتھ with آتا ہے پریپوزیشن نمبر نائن کو دیکھیں she was afraid from dogs afraid from dogs from یہاں پر غلط ہے ہم ارزم میں کہتے ہیں وہ کتوں سے خوفزت داتی say تو ہم say کے لیے from لگاتے ہیں لیکن یہ انگلیش میں اس طرح بلیں گے she was afraid of dogs afraid of نمبر ٹین کو دیکھیں look out windows کھر کی میں سے بہر دیکھو یہ بالکل غلط ہے یہاں پر ہم نے کہنا ہے look out of the window تو یہ کچھ common mistakes ہیں جو ہم کرتے ہیں صرف یہ نہیں ہے بلکہ اور بھی ہیں next video میں میں اگلے 10 sentences آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جن میں ہم عموماً بہت غلطی کرتے ہیں یہ sentences everyday use کے sentences اگر ہم ان کو correction کے ساتھ یاد کر لیں اور ان کو ہم استعمال لے لائیں تو انشاءاللہ ہمارے جو انگلیش ہے اس کی fluency بھی بڑھ جائے گی اور اس وہ جو ہے نا error free بھی ہو جائے گی اس میں mistakes بھی نہیں ہوں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you for watching this video ملتے ہیں لے 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 لیوید